عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرٌ نَاصِرِ وَمُعِينَ ابھی تک خونِ استحاذہ کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے آج خونِ حیث کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ خونِ حیث کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ خونِ حیث کسے کہتے ہیں حیث اس خون کو کہتے ہیں جو عموماً ہر مہینے چند دنوں کے لیے عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے یعنی خونِ حیث کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتی ہے اگر کسی عورت کو تین دن سے کم خون آئے تو ایسی صورت میں وہ خونِ حیث نہیں ہوتا چاہے وہ خون اس کی عادت کے مطابق اس کے وقت پہ ہی کیوں نہ آئے پھر بھی وہ خونِ حیث نہیں کہلائے گا لیکن اگر تین دن یا دس دن تک کے کوئی خون دیکھے اور اس میں خونِ حیث کی علامتیں بھی موجود ہوں تو اس کو خونِ حیث کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو تین دن تک خون آتا ہے تو وہ خونِ حیث شمار ہوگا لیکن ضروری یہ ہے کہ اس میں خونِ حیث کی علامتیں پائی جاتی ہوں لیکن اگر تین دن سے کم ہو تو وہ خونِ حیث نہیں کہلائے گا اسی طریقے سے اگر دس دن تک کوئی خون آتا ہے تو اسے حیث کہا جائے گا علامتوں کے ساتھ اگر اس میں علامتیں پائی جاتی ہوں لیکن اگر دس دن کے بعد آتا ہے تو دس دن تک جو خون آیا ہے وہ خونِ حیث کہلائے گا لیکن دس دن کے بعد جو خون آ رہا ہے یعنی گیارویں دن یا بارویں دن یا تیرویں دن یا چودھویں دن تک چودہ دن تک اگر خون آتا ہے تو چار دن بعد والا خون وہ خونِ استحاذہ کہلائے گا اور دس دن شروع کے وہ خونِ حیث کہلائے گا مسئلہ نمبر 440 اب یہ اس چیز کا جاننا بھی ضروری ہے کہ خونِ حیث کی علامتیں کیا ہیں تو حیث کا خون عموماً گاڑھا اور گرم ہوتا ہے اور اس کا رنگ سیاہ یا سرخ ہوتا ہے اور اچھل کر اور تھوڑی جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے یعنی اس چیز میں بتانا یہ چاہتے ہیں اس مسئلے میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو تین دن تک یا دس دن تک خون آتا ہے تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھے اور معلوم کرے کیا اس کے اس خون میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہوں اور اسے یقین ہو کہ یہ خونِ حیث ہے تو وہ حیث کے احکام پر عمل کرے گی اور نماز کو اور اپنے حکامات کو اسی کے مطابق بجا لائے گی مسئلہ نمبر چار سو اکتالیس وہ خون جو عورتوں کو ساٹھ برس پورے کرنے کے بعد آتا ہے حیث کا حکم نہیں رکھتا یعنی اگر کسی عورت کو ساٹھ برس ہو جائیں اس کے بعد وہ خون دیکھے تو ایسی صورت میں وہ خونِ حیث نہیں ہوتا مسئلہ نمبر چار سو بیالیس اگر کسی لڑکی کو نو سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے خون آئے تو وہ حیث نہیں ہے یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خونِ حیث نو سال کی لڑکی ہونے کے بعد آتا ہے یعنی جس لڑکی کی عمر نو سال ہو جائے اس کے بعد جو خون دیکھے اسے خونِ حیث کہتے ہیں خونِ حیث کی مدت نو سال سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک آتا ہے لیکن اگر ساٹھ سال کے بعد یا نو سال سے پہلے کوئی خون دیکھا جائے تو وہ خونِ حیث کا حکم نہیں رکھتا یعنی وہ خونِ حیث نہیں ہوتا ہے مسئلہ نمبر چار سو تیتالیس حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی حیث آنا ممکن ہے اور حاملہ اور غیر حاملہ کا حکم ایک ہی ہے یعنی ممکن ہے کہ کوئی ایسی عورت کہ جو حاملہ ہو اس کو بھی خونِ حیث آ سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئی عورت یہ سوچے کہ ہم حاملہ ہیں تو ایسی صورت میں خونِ حیث نہیں آ سکتا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ خونِ حیث حاملہ عورت کو بھی آئے اور جب وہ خونِ حیث دیکھے تو پہلے کے مطابق عمل کرے یعنی حاملہ اور غیر حاملہ عورت کا حکم ایک ہی ہے یعنی جو احکام غیر حاملہ انجام دیتی ہے وہی احکام حاملہ عورت کو بھی انجام دینے ہوں گے مسئلہ نمبر چار سو چوالس اگر کسی ایسی لڑکی کو خون آئے جسے اپنی عمر کے نو سال پورے ہونے کا علم نہ ہو اور اس خون میں حیث کے علامات نہ ہو تو وہ حیث نہیں ہے لیکن اگر اس خون میں حیث کے علامات موجود ہوں تو وہ حیث کا حکم رکھتی ہے لیکن انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ محلِ اشکال ہے لیکن اگر ضروری ہے کہ اس میں اگر حیث کے علامات موجود ہوں اور وہ مطمئن ہو تو ایسی صورت میں وہ حیث والے حکام پر عمل کرے گی اور اسی درمیان اگر اس لڑکی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی عمر نو سال ہو چکی ہے تب بھی وہ خون حیث کا ہی شمار کیا جائے گا مسئلہ نمبر چار سو چوالس چار سو پیتالس جس عورت کو شک ہو کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے یا نہیں اگر وہ خون دیکھے اور یہ نہ جانتی ہو کہ یہ حیث ہے یا نہیں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی عمر ساٹھ سال نہیں ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی عورت جو بزرگ ہے اور وہ کوئی خون دیکھے اور اس کو یہ علم نہ ہو کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں جو خون اس نے دیکھا ہے اسے حیث کا شمار کیا جائے گا اور اس کی عمر ساٹھ سال نہیں سمجھی جائے گی مسئلہ نمبر چار سو سیتالس حیث کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تین دن لگاتار خون آئے لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو دو دن خون آئے پھر ایک دن نہ آئے اور پھر ایک دن آ جائے تو وہ حیث نہیں ہے یعنی خون حیث کے لئے ضروری یہ ہے کہ تین دن مسلسل خون آئے تو وہ خون حیث شمار کیا جائے گا لیکن اگر کسی عورت کو ایک دن آیا اور دو دن نہیں آیا یعنی خون حیث شمار نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کسی عورت کو ایک دن خون آیا اس کے بعد دوسرے دن بھی آیا اور تیسرے دن بھی آیا تو یہ خون حیث شمار ہوگا لیکن تیسرے دن کے بعد چوتھے دن نہیں آیا پھر پانچویں دن یا اس کے بعد خون آتا ہے تو ایسی صورت میں یہ خون حیث شمار ہوگا خون حیث ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ تین دن لگاتار خون آئے اس کے بعد اگر بیچ میں رک جاتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے تو وہ خون حیث ہی شمار ہوگا مسئلہ نمبر چار سو باون اگر کسی عورت کو ایسا خون آئے جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ زخم کا خون ہے یا حیث کا تو ضروری ہے کہ اپنی عبادات بجا لاتی رہے لیکن اگر اس کے سابقہ حالات حیث کی رہی ہو تو اس صورت میں اسے حیث قرار دے یعنی یہاں پہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو ایسا خون آ رہا ہو جس میں حیث کے علامات موجود نہ ہو وہ یہ معین نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ خون حیث کا ہے یا پھر کسی پھوڑے پھنسی یا زخم کا خون ہے تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے عبادات کو بجا لاتی رہے یعنی عبادات کو انجام دیتی رہے یا نماز وغیرہ پڑھتی رہے لیکن اگر گزرے ہوئے تین دن اس کو حیث آ چکا ہے تو اس کے بعد چوتھے اور پاچھویں دن جو خون آ رہا ہے وہ حیث کا ہی شمار کیا جائے گا یا پھر اس کے پچھلے مہینے میں گزشتہ مہینے میں اسی وقت اس کو خون آتا تھا یعنی وہ خون مہینے کی دستاریخ کو آیا جس کے بارے میں شک کر رہی ہے کہ یہ خون پھوڑے یا پھنسی کا ہے زخم کا ہے یا حیث کا ہے اور اس سے پہلے والے جو مہینہ گزر چکا ہے اس مہینے میں بھی خون دستاریخ کو آیا تھا تو ایسی صورت میں یہ خون حیث کا شمار کیا جائے گا پھوڑے یا پھنسی کا شمار نہیں کیا جائے گا مسئلہ نمبر چار سو ترپن اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے شک ہو کہ یہ خون حیث ہے یا استحاذہ تو ضروری ہے کہ حیث کی علامات موجود ہونے کی صورت میں اسے حیث قرار دے یعنی اگر کوئی ایسی عورت خون دیکھے جو شک کر رہی ہو حیث ہونے کے بارے میں یا استحاذہ ہونے کے بارے میں اور وہ تمیز نہ دے پا رہی ہو وہ معلوم نہ کر سک رہی ہو کہ آخر یہ کون سا خون ہے تو ایسی صورت میں وہ علامات کو دیکھے گی اگر اس میں حیث کے علامات پائے جاتے ہیں تو وہ حیث شمار کرے گی حیث کے مطابق عمل کرے گی احکامات کو انجام دے گی اگر استحاذہ کے علامات موجود ہوں تو استحاذہ پر عمل کرے گی مسئلہ نمبر چار سو چوون اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خون حیث ہے یا بکارت ہے تو ضروری ہے کہ اسے روئی شرمگاہ میں رکھے اور تھوڑی دیر انتظار کرے پھر روئی باہر نکالے پس اگر خون روئی کے اطراف میں لگا ہو تو خون بکارت ہے اور اگر ساری کی ساری روئی خون میں تر ہو جائے تو حیث ہے مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو خون آ رہا ہو اور وہ یہ معلوم نہ کر پائے کہ یہ خون کون سا ہے بکارت کا خون ہے یا خون حیث ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی شرمگاہ میں روئی رکھے گی اور وہ تھوڑی دیر انتظار کرے گی انتظار کرنے کے بعد روئی نکالے گی اگر اس روئی میں خون اطراف میں لگا ہو یعنی بیچ کے حصے میں خون نہ لگا ہو تو وہ خون بکارت کا ہوگا لیکن اگر پوری روئی خون میں تر ہو یعنی سائٹ کا حصہ کنارے کا حصہ اور بیچ کا حصہ سب میں خون لگا ہو تو ایسی صورت میں وہ حیث کا خون شمار کیا جائے گا مسئلہ نمبر چار سو پچپن اگر کسی عورت کو تین دن سے کم مدت تک خون آئے اور پھر بند ہو جائے اور تین دن کے بعد خون آئے تو دوسرا خون حیث ہے اور پہلا خون خواہ وہ اس کی مدت اور عادت کے دنوں ہی میں کیوں نہ آیا ہو حیث نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو خون آ رہا ہو اور دو دن آیا اور تیسرے دن بند ہو گیا یعنی تین دن سے کم خون آیا ہو تو ایسی صورت میں وہ پہلا والا خون خون حیث نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد دو دن گزرنے کے بعد پھر سے خون آنے لگا تو ایسی صورت میں دوسرا والا خون خون حیث ہوگا پہلا والا خون خون حیث شمار نہیں کیا جائے گا وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین